آج کے سبق میں آپ سورة الفجر کی پہلی نو آیتوں کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجری جیم پر اس کی صفتیں قلقل آدھا کریں اور جب راہ کے نیچے سیر پڑیں گے تو راہ باریک ہوگا آگے ملانے کے لیے اور وقف کی صورت میں جب ہم پڑیں گے تو راہ ساکن چونکہ ہو جائے گا اور ماں قبل بھی ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زبر ہے اس لیے اس وقت پر ہوگا والفجر 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 والیال عشر والیال عشر یہاں تنمین کے بعد عائم جو کہ حروف حلقی میں سے ہے آ رہا ہے لہٰذا یہاں اظہار حلقی ہوگا والیال عشر وقف کی صورت میں راہ ساکن ہوگا اور پر بھی ہوگا اس لیے کہ پہلے زبر ہے اور اگر ملانا چاہیں گے تو راہ باریک ہو کر یہ تنمین باو سے ملے گی تو ادغام ہنے کے ساتھ ہوگا جیسے وَلَيَا لِنْ عَشْرِ وَالْشَّفْعِ وَالْوَطْرُ وَالْشَّفْعِ وَالْوَطْرُ یہاں راہ پر کریں گے جب ساکن ہو جائے گا اس لیے کہ پہلے زبر ہے لیکن وصل کی صورت میں وَالْوَطْرِ وَالْلَيْلِ پڑھیں گے پھر راہ باریک ہوگا وَالْشَّفْعِ وَالْوَطْرُ وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرُ راہ ساکن اور پر بھی وقف جاز بھی ہے راہیت بھی ختم ہوتی یہاں وقف کرنا بہتر ہے اِذَا يَسْرُ حَلْفِ ذَٰلِكَ حَلْفِ ذَٰلِكَ حَلْفِ ذَٰلِكَ حَلْفِ ذَٰلِكَ قَوْسَمُ اللِّذِي قَوْسَمُ اللِّذِي قَوْف پر کر کے پڑھئے مین کو جب لام سے ملائیں گے تنمین کے بعد لام ہے ادھ غام بغیر غنہ ہوگا قَوْسَمُ اللِّذِي قَوْسَمُ اللِّذِي حِجر حِجر یہاں راہ جب ساکن ہو جائے گا چونکہ پیچھے زیر ہے اس لئے یہاں باریک رہے گا اور وقف مطلق ہے حِجر حِجر اَلَمْ تَرَ اَلَمْ تَرَ مین پر اظہار ہوگا اور راہ پر کریں گے اس لئے اوپر زبر ہے اَلَمْ تَرَ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ كَيْفَ فَعَلَ كَيْفَ فَعَلَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد رَابُّكَ بِعَاد رَاب پر کریں گے اور عین کا مخرج نکالیں گے بِعَاد الِف نہیں نکالنا یہاں وقف کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گا اور اس کی صفتیں قلقلہ ادا کریں گے لیکن اگر ملانا چاہیں اس آیت کے ساتھ تو بِعَادٍ اِرَمَ ہوگا اور اس وقت یہاں تنمین کی وجہ سے آگے حمزہ ہے اظہارِ حلقی ہوگا یہاں ملا بھی سکتے ہیں اگر سانس طویل ہو تو اور وقت آیت کی وجہ سے وقت بھی کر سکتے ہیں اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاد یہاں راپر کیجئے اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاد اب یہاں چونکہ علف خالی ہے لا مشدد ہے اکیلا نہیں پڑھا جاتا یہاں ہم زبر لائیں گے عارضی اس کو پڑھیں گے الْلَتِ 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 اور اگر اس آیت کو اس آیت سے ملانا چاہیں تو پھر عِمَادِ الْلَتِ ہوگا اور وقت کی صورت میں الْلَتِ ہوگا الْلَتِ 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 لَمْ يُخْلَقُ مِم پر اظہار ہوگا خوا پر پڑھیں گے قوف پر قلقلہ مِثْلُ هَا فِي الْبِلَاد دال پر قلقلہ کریں گے اس لیے کہ یہ وقت کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے فِي الْبِلَاد وَثَمُودَ الْلَّذِينَ یہاں جگہ ملانا چاہیں گے تو فِي الْبِلَادِ وَثَمُو ہوگا لیکن وقت کیا اور اس کو ہم نے الْلَتَ پڑھا وَثَمُودَ الْلَّذِينَ جَابُ الصَّخْرَ یہ دو علف زائدہ ہیں اور لام نہیں پڑھا جائے گا اور یہاں سواد کے ساتھ باقی پیش ملے گی خوا پر پڑھیں گے راب پر جَابُ الصَّخْرَ جَابُ الصَّخْرَ بِلْوَادِ 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 بِلْوَادِ